پاکستان سٹاک مارکٹ 75 ہزار پوائنٹس پہ اس لیے پہنچی سی پی آئی کے نمبرز نیچے آئے ہیں سی پی آئی کے نمبرز نیچے آنے کا مطلب ہے مہنگائی کم ہونے کی انڈیکیشنز ساہر نظر آ رہی ہے دوسری جانب اگر ہم دیکھیں روپے کی قدر میں اضافہ روپے کی قدر میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مئی شد بہتر ہو رہی ہے پھر آج پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے کی کمی پندرہ روپے کی کمی بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس کا ایمپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا پاکستان کی عوام پہ پڑے گا ظاہر ہے جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو عوام بھی خوش ہوتے ہیں اور پھر کاسٹ آف لیونگ اور کاسٹ آف پروڈکشن پہ بھی اس کا ایمپیکٹ آتا ہے کیونکہ سنتکار جتنے بھی کوشش کرتے ہیں اپنے کاسٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے مگر جب وہ سامان بناتے ہیں اور اسے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو جناب روڈ ٹرانسپورٹیشن ہو یا سی ٹرانسپورٹیشن ہو فریٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر ہو جاتا ہے جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا انٹرناشنل آئل مارکٹ میں تیزی آتی ہے پاکستان کے لیے یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کے اندر اب چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں اچھے کیا بجا ہے کہ جو آپ سن رہے تھے کہ سعودی کوئی سبایت آرہا ہے پاکستانی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ سٹاک پیسر پڑھا ہے اور سٹاک کے کون سے ایسے شعبے ہیں یہاں پر زیادہ جو ہے جو بیچ کاری کا پیسرہ کیا ہے تو اس سے کیا آفت ہوئی ہے دیکھیں سٹاک مارکٹ جو ہے وہ معیشت کی اکاسی کرتی ہے اور فیوچر گروہ کو مدنظر رکھتے ہوئے مارکٹ موف کر رہی ہوتی ہے تو سعودی کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کے صدر آئے سعودی کے صدر آئے نہیں دوبارہ اس کی وجہ ہے مارکٹ سینٹیمنٹس مارکٹ سینٹیمنٹس کیا ہے انویسٹرز یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہندہ آنے والے دنوں میں مختلف ممالک سے انویسمنٹ آ رہی ہے اور وہ ظاہر نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ سعودی شہزادے کا پاکستان میں آنا اور پھر پاکستان میں انویسمنٹ کی بات کرنا تجارت کی بات کرنا سعودیہ کے علاوہ پاکستان میں انویسٹرز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب مختلف ممالک سے کاروباری گفتگو کر رہے ہیں اور انویسمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایم او یو سائنز ہو رہے ہیں تو یہ سب انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آہندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں جب انویسمنٹ آئے گی تو ظاہر ہے انیمپلائیمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جائے گی دیکھیں دنیا بھر سے ہم نے مل کر کام کرنا ہے اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے ہم اکیلے نہیں بیٹھ سکتے اور دنیا میں جو ملک کامیاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ساری دنیا کو لے کے چلتے ہیں پاکستان بھی آج روس، امریکہ، ایران، سعودی ایرابیہ، جپان، چائنہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے اور یہی وجہ کے انویسمنٹ آ رہی ہے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہیں اب وہ پاکستان پہ بھروسہ کرنے لگے ہیں مثال دوں گا آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف نے پہلے ہمیں تین ارب ڈالر دیئے اور اب جو ہیں حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے آنٹھ ارب ڈالر جی جناب آنٹھ ارب ڈالر جب پاکستان میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا روپے کی قدر میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا اور جب روپے کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے پاکستان کی ایکانومی پہ آتا ہے آپ کے جو رو مٹیریلز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے سستے ہو جاتے ہیں جس کا ایمپیکٹ کاؤسٹ آف پروڈکشن پہ آتا ہے اور پاکستان میں زیادہ تر جو ایمپورٹ ہوتے ہیں وہ رو مٹیریلز ہوتے ہیں پیٹرولیم پروڈکس ہوتے ہیں جس کے اثرات عوام پہ ظاہرے ظاہر ہو جاتے ہیں جب بھی مہنگائی آتی ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے آج اگر ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں اور آنٹھ ارب ڈالر آ جاتے ہیں تو کل کو ورلڈ بینک ہے ایشین بینک ہے تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور سب سے اہم بات جب آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے تو تمام انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے کیونکہ بلا وجہ کوئی بھی بینک ہو کوئی بھی ادارہ ہو کسی بھی ملک کو پیسے نہیں دیتا ہے آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے دی رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو یقین ہے آپ کی معیشت آگے آنے والے دنوں میں ترقی کرے گی آپ کی معیشت آگے آنے والے دنوں میں ترقی کرے گی